جونسا مسیح آپ ان کے سامنے کھڑا کریں گے خواہو نواز شریف جیسا آپ کرپٹ بددیانت خائن آدمی کیوں نہ ہو یہ قبول کریں گے تو آپ ڈریکٹلی اعلان کر دیجئے اس کو شیروانی پینائیے اور اس مسئلے میں بٹھا دیجئے جو حکومت اس وقت مکمل طور پر پی ڈی ایم کی سہولتکار بنی ہوئی ہے جو اس وقت ان طاقتوں کے علاقار بنی ہوئی ہے جو نظر بھی نہیں آتی اگر ان کے کہنے پر اسی طرح سے آپ پاکستاندری کے انصاف کو دیوار سے لگاتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایسے انتخابات کروانے کی بلکل بزوت نہیں ہے اگر آپ نے 47 عرب روپیہ خرچہ کر کے میاں صاحب کوئی شیروانی پہنانی ہے اور انہی کے لئے آپ نے گرونڈ پروائیڈ کرنا ہے تو سوڑ دیجئے دفعہ کیجئے الیکشنوں کو آپ سیدھا سیدھا آنانسمنٹ کریں آج سے آپ کے وزیراعظم جس طرح آپ کاکر کو اٹھا کے لے آئے ایک کڑپتلی کو اس طرح سے انونسمنٹ کیجئے کہ آپ کے وزیراعظم آج سے نوازتیو صاحب ہیں تو یہ بڑی بے غیرت قوم ہے بے فکر ہو جائیں آپ یہ بلکل بھی نہیں بولیں گے جنہوں نے موہ پر ماسک پینے ہوئے ہیں وہ پنجاب پولیس کے ایسے چوز بھی ہیں اے ایس آئی بھی ہیں اور سیول کپڑوں میں موجود ہوتے ہیں جہاں بھی یہ تاہید قروندہ تصدیق قروندہ جاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیویلپمنٹ جن کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل جس رب کو پتا ہے کہ ایک الیکشن جو سپریم کورٹ نے زبردستی اعلان کروایا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن اس الیکشن کے بعد جس طرح سے پہلے پاکستان تاریخ انصاف پر شکنجہ سخت تھا ان کے لیے حالات مختلف تھے ان کے لیے میار دورہ تھا یعنی اگر کینڈیٹ مسلم لیگ نون کا عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کا عملہ ججز سمیت صدقہ واری جاتے ہیں لیکن جب انصاف کی بات ہو عمران خان کے حوالے سے تو وہاں پر جسٹس آمیر فاروق جیسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں انہی جب اس سوالے سے پی ٹی آئی نے گلا بھی کیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی تو اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے سپریم کورڈ نے سب نے کہہ دیا کہ جناب آپ ان کو لیول پلینگ فیل دیں لیکن جب درخواست دائر کی گئی کہ جو آپ آرو لگا رہے ہیں لیٹرنگ افیسر وہ ٹوٹلی بیورو کریسی کے اندر سے لگ رہے ہیں اور بیورو کریسی کے لوگ وہ ہیں جو ڈائریکٹلی ڈیڈیکشن آرڈر جاری کر کے ان کو نظر بند کر رہے ہیں تھیری ایم پیو کی آرڈر جاری کر رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے مختلف قائدین کو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو مختلف کارکنان کو جو ان کی ایکٹیو کارکنان ہیں ان کو نظر بندی کے حقامات جاری کر کے پابند سلاسل کروا رہے ہیں تو اس پر چیف جسٹس جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں انہوں نے الٹا جو وکیل ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے انہی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا اور اس حوالے سے کہا بس جو بیورو کریسی آگئی یہی الیکشن کروائیں گے ہم کسی صورت الیکشن کو آگے نہیں جانے دیں گے تو اس پر بھی لوگوں نے یہی سمجھا کہ قاضی فیضی صاحب کی نیت بڑی صاف ہے وہ پاکستان میں انتخابات کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ خود ادازہ کر لیں کہ نیت کتنی صاف ہوگی کہ وہ آروز جو اسی حکومت کرن رہتے ہیں جو حکومت اس وقت مکمل طور پر پی ڈی ایم کی سہولتکار بنی ہوئی ہے جو اس وقت ان طاقتوں کے علاقار بنی ہوئی ہے جو نظر بھی نہیں آتی اگر ان کے کہنے پر اسی طرح سے آپ پاکستان طریقہ انصاف کو دیوار سے لگاتے رہیں گے تو میرے خیال ہے کہ ایسے انتخابات کروانے کی بلکل بیجورت نہیں ہے اب اگر میرے سامنے جو لسٹ ہے جن قائدین کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں علی امین گنڈاپور مراد سعید زرتاج گل عثمان ڈار کی والدہ عظم سواتی صاحب ظلفی بخاری علی محمد خان یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں زین قریشی مربانو قریشی ان کے تائید کنندہ تصدیق کنندہ کو ملتان سے آرو آفیس کے باہر سے نامعلوم لوگ جنہوں نے مو پر ماسک پینے ہوئے ہیں وہ پنجاب پولیس کے ایسے چوز بھی ہیں اے ایس آئی بھی ہیں اس رینگ کے آفیسرز ہیں لیکن انہوں نے مو پر ماسک لگائے ہوتے ہیں اور سیول کپڑوں میں موجود ہوتے ہیں جہاں بھی یہ تائید کنندہ تصدیق کنندہ جاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں یہ حال رہ گیا اس وقت ازاد فری اینڈ فیر الیکشن کا اگر آپ نے سنتالیس ارب روپیہ خرچہ کر کے میاں صاحب کوئی شیروانی پہنانی ہے اور انہی کے لئے آپ نے گرونڈ پروائیٹ کرنا ہے تو چھوڑ دیجئے دفعہ کیجئے الیکشنوں کو آپ سیدھا سیدھا آنونسمنٹ کریں آج سے آپ کے وزیراعظم جس طرح آپ کاکر کو اٹھا کے لے آئے کٹ پتلی کو اس طرح سے انونسمنٹ کیجئے کہ آپ کے وزیراعظم آج سے نواز صاحب ہیں تو یہ بڑی بے غیرت قوم ہے بے فکر ہو جائیں آپ یہ بلکل بھی نہیں بولیں گے آپ جو حکم کریں گے یہ قوم سرنگو کرے گی یہ قوم اس کو مانے گی یعنی اس قوم سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں یہ وہ چند لوگ اس میں میں کنسیڈر بلکل بھی نہیں کر رہا جو اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے رائٹ کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں اپنے رائٹ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو نکال کر میں اس قوم سے مراد وہ لوگ رہے رہا ہوں جو اب تک اپنے نشے میں ٹن ہیں جن کو اپنے مفادات سے غرض ہے نہ ان کو پاکستان سے غرض ہے نہ اہلیان پاکستان سے غرض ہے نہ وہ بول سکتے ہیں ظلم کے خلاف نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں ظلم کے خلاف ایسے لوگوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی غیرت سے خالی لوگ ہیں ان کے لئے آپ جو حکم کریں گے یا اسی کو اپنے وزیراعظم بھی مان لیں گے جو انسا مسیح آپ ان کے سامنے کھڑا کریں گے خواہ نواز شریف جیسا کرپٹ بددیانت خائن آدمی کیوں نہ ہو یہ قبول کریں گے تو آپ ڈریکٹلی اعلان کر دیجئے اس کو شیروانی پہنائیے اور اس مسئلے میں بٹھا دیجئے آپ اس غریب قوم کا اس کے پاس پہلے دو وقت کی روٹی نہیں ہے ان کا سنتالیس عرب کیوں آپ نے برباد کرنا ہے اور یہ سنتالیس عرب کہاں پہ لگنا ہے یہ بھی زی شعور لوگ جانتے ہیں یہ کہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سنم جوید صاحبہ کے حوالے سے ان کو ان کے جو تری ایم پیو کے آرڈر تھے وہ واپس لیے گئے اور ساتھ ہی ان کے اوپر اس طرح کو پتا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزد کی جمع کر رکھے ہیں اور مریم بی بی ان کے اتنا خوف ہے سر پہ مسلط ہے کہ انہوں نے ایک جگہ سے کاغذات اپنے واپس لیے ایک علقے سے تو جہاں سے انہوں نے نئے علقے پر جمع کروا ہے سنم جوید خان نے بھی وہی سے جمع کروا دی ہے لیکن ان کا در جو خوف ہے وہ دن و دن بڑھتا جاہر ہے یعنی آج تری ایم پیو کے آرڈر واپس ہوئے ساتھ ہی ان کے اوپر یعنی اگر جو نیا مقدمہ ہم دیکھیں کون سا ہے جو جرنیٹر جلانے کا مقدمہ ہے یعنی مسلم لیگ نون کے دفتر پر حملہ اور جرنیٹر کو جلانے کے کیس میں سنم جوید خان کو گرفتار کر لیا گیا کتنی شرم والی بات ہے ان ججز کے لیے جن کے سامنے اس طرح کے بیجا مقدمات آتے ہیں اور وہ ان کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ ان میں ان کو گرفتاری کی جذب بھی دیتے ہیں ایسے بوکس مقدمات کو اڑانے کی حمد شہد ہماری عدلیہ میں بھی نہیں رہی لاہور آئی کورٹ کو پنجاب پولیس جوتے کی نوک پر رکھتی ہے لاہور آئی کورٹ کے حکامات کو وہ بلکل ہوا میں اڑا دیتی ہے شیخ امتیاز کی حوالے سے آپ کیس دیکھ لیں ان کو لاہور آئی کورٹ کے واضح حکامات تھے اس کے باوجود بجیری بلیشنر سلوالنگرم راجہ کی موجودگی میں ان کے تائید کنندہ تصدیق کنندہ امجد پرویس بٹ جو وکیل ہیں مونہ سلائی کے اور ساتھ میں وہ الیکشن کمیشن کے بھی وکیل ہیں یعنی خود الیکشن کمیشن کے وکیل کو اغواہ کر لیا گیا ہے یہ حال رہ گیا اس ریاست کے اندر اور صرف اس لیے تاکہ مونہ سلائی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کے حوالے سے جانج پرتال کا پروسس مکمل نہ ہو سکے ان کی جو فیملی ہے مونہ سلائی کی امی ہیں اور جو باقی ان کی فیملی جنہوں نے کاغذاجمہ کروایا تھے تھوڑی دیر قبل ان سے بھی نامعلوم افراد جو ہیں وہ فائلیں کھین کر فرار ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہی فری اینڈ فیر الیکشن کروانے ہیں تو مشورہ یہی ہے کہ اتنے عرب خرچ کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا اعلان کیجئے شیروانی پہنائیے میاں صاحب کو اور مسند میں بٹھا دیجئے ویسے بھی میاں صاحب کی دوبارہ سے بیمار ہونے کی خبریں بھی مل رہی ہیں اور قیدی نمبر 804 کا خوف اتنا زیادہ ان کے سر پہ مسلط ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو الیکشن کے میدان میں جانے کے اندر اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے خواہ واصف درداری صاحب ہوں ولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں ان کو واضح طور پر اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس لیے یہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کی بھی قابلیت اپنے اندر نہیں رکھتے اگر یہ قابلیت رکھتے ہوتے تو اپنے یہ آبائی حلقے چھوڑ کر ان حلقوں کا روح نہ کرتے جہاں پر وارٹر کم ہے یا جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ کسی طرح سے مسلم لیگ نون جیت جائے گی برصورت یہ حال رہ گیا اور ساتھ ہی یہ ذکر میں لازمی طور پر کروں گا کیونکہ مائیں سنجھی ہوتی ہیں جس طرح سے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ پولیس کی طرف سے ڈی پیو حسن جو عمران ریاض خان کے کیس کے حوالے سے بھی ایک سیاہ کردار ہے اس کی طرف سے جس طرح عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور یاد رکھیں وقت بدل جاتا ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا حکومت ہمیشہ ایک ہی پارٹی کی نہیں رہتی لیکن وہ پولیس افسران جو اپنے آپ کو استعمال کرواتے ہیں وہ پولیس افسران جو اپنا سیاہ رول پلے کرتے ہیں وہ جو اپنا گھٹیا پند دکھاتے ہیں اور بعد میں چھپتے چھپاتے مندے ترلے کرتے کہ ہم مجبور تھے ایسی کون سی مجبوری تھی جو ماں و بین و بیٹیوں کا حیابی جل سے نکال دیتی ہے تو ان کے بیٹے یعنی عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو لاہور سے پنجاب پولیس کے چالیس افراد نے اغوا کر لیا ہے اب وہ کہاں پر ہیں کسی کو نہیں پتا یعنی پاکستان کے اندر لاکھ قانون کے تک انتہا ہو چکی ہے اور ساتھ ہی جو الیکشن کے حوالے سے جب انوز میں ڈھوتی ہے اس کے بعد عمومی طور پر حالات نارمل ہو جائے کرتے ہیں لیکن اس دفعہ الیکشنوں کے اندر بھی جو پولیس کا کردار ہے جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے جو سپریم کورٹ کا کردار ہے سپریم کورٹ سے مراد ہمارے چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز صاحب کا کردار جو ہے وہ بھی مشکو کا نظر آتا ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا خاطرخواہ انتظام نہیں کیا جس سے اپنے شہریوں کو تحفظ افرام کر سکیں اگر یہی حال رہا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ الیکشن کروائیں ہی نا جس طرح سے پہلے ایک کٹ پتولی حکومت ہم میں مسلط ہے اس طرح کے حکومت لے کے آجیں ان کو بٹھا دیں باتیں اپنی منوائیں ظاہری طور پر لوگوں کی الانتان کے لیے ان کو آگے رکھیں جو گالیاں ہیں وہ ان کو پڑھتی رہیں گی پسے پردہ کام جواب کرتے رہیں گے آپ کو کام چلتا رہے گا اور آخر میں ایک مذہب کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ خاتون جو پاناما کیسز میں صادق اور امین نہ ہونے کی ڈگری جن کو ملی تھی جو واضح طور پر یعنی جن کو عدالتیں سیسلین مافیا گارڈ فادر یہ حلقہ بات جن کے والے صاحب کے لیے کہتے تھی اور وہ اس کرپشن کی داستان میں پوری حصہ دار تھی مریم نواز صاحبہ ان کے چھے علقوں سے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں یہ حال ہے صاف چفاف الیکشن کا یہ حال ہے آزاد عدلیہ کا اور یہ حال ہے قاضی فائز عیسیٰ کے عطا کردہ آرو کا ان کے آروز کی یہ پرفارمس ہے کہ جتنا بڑا کرپٹ ہوگا جتنا بڑا بددیانت ہوگا جتنا بڑا خائن ہوگا اس کے کاغذات اتنی جلدی قبول کیا جائیں اللہ پاک وطن عزیز کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار